اتحاس کے سنہرے پننوں میں کئی مہان بیکیوں کے نام ہیرے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن انہی پننوں میں کئی نام ایسے بھی ہیں جو دھوم کےتو کی طرح تھوڑی دیر کے لیے اپنی چکا چون دکھا کر پھر گمنامی کے اندھیرے میں کئی کھو جاتے ہیں بھارتی سوطنتتہ سنگرام کی کہانی میں ہمیں کئی مہتپون گھٹناوں اور مہان بیکیوں کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے ان سبھی سوطنتتہ سنانیوں کے مارک بھلے ہی الگ تھے بچاردھارائیں بھلے ہی جودہ تھیں پرنتو واسطو میں وہ سب ایک ہی لکش کی اور بڑھ رہے تھے اور وہ لکش تھا آزادی اندمان دویپوں کا اولیک ہمیں رامائن میں پڑھنے کو ملتا ہے سیتا جی کو بچانے ہی تو ہنومان جی نے جب لنگا کی طرف اڑان بھری تھی تو انہوں نے ان دویپوں کا اوپیوگ ایک سوپان کی روپ میں کیا تھا ملے لوگوں نے انہیں ہنڈمان کہا اور اب اندمان یہی اسی شبت کا روپ ہے رامائن کی روچک کتھائیں بھارتی سمدر تٹ کے بیاپاریوں اور ناویکوں نے دکشن پورو ایشیاں کی صدور کنارے تک موچ جائیں دکشن پورو ایشیاں کی جلیاترہ میں تمیلناڈ کے چولا بیاپاری انہیں دویپوں کی پناہ لیتے تھے دس ہزار پچاس سال کے تنجور کے شلالیک میں نکبرم مطلب نگن جنوں کی بھومی کا ذکر ہمیں ملتا ہے اسی تمیل نام کو پورتگالیوں نے پکارا نکوبار تمیل جنو دوارہ نرمیت ایک پولیا ہم آج بھی نکوبار میں دیکھ سکتے ہیں ایک ٹوٹی مالا کی مہراب کی طرح دکھنے والا اور چھے اور چودہ انش اتری اکشانش اور بیانوے اور چورانوے انش پوروی دیشانتر میں ستھت انڈمان دویپ سامو کئی شتکوں تک اتحاس کے مکھے دھارہ سے الگ تھالگ رہا حالانکہ ودیشی پرےڑکوں دوارہ کیے گئے کچھ چھٹپٹ اُلےک کبھی کبھار ہمیں پڑھنے کو مل جاتے ہیں ڈینش، آسٹریان، فرنچ اور پورتگالی ستہ دھارکوں نے یہاں اپنا اپنیویش بسانے کا بھر پور پریاس کیا اب باری تھی دنیا بھر میں اپنی اپنیویش سفلتا پوروک بسانے والے انگریزوں کی انڈمان دویپوں کی راجدھانی پورٹ بلیر اس دویپ سامو میں پرویش کے لیے ایک ماتر بندرگاہ اور یہاں آنے والے ہر کسی یاتری کا پہلا پڑا اس شیطر کی سہانی خوبصورت جلوائیو انیک شتکوں سے بیوید سنسکرتی کے لوگوں کو لبھاتی چلی آئی ہے اور اسی کارن بھارتی اتحاس میں انڈمان دویپوں کا بہت ہی مہتبون ستھان رہا ہے اور بھارتی جنتہ کی نیڈر کرانتی کاری بھاونا کا ایک پرمک سمارک ہے یہاں کا سیلولر جیل جیل کی نرمان سے پہلے قیدیوں کو چیتھم، روس اور وائپر دویپوں پر رکھا جاتا تھا 1858 میں انڈمان کے قیدیوں کی سنخیہ کچھ سیکڑوں میں گینی جا سکتی تھی پرنتو 19 سدی کے انت میں یہی سنخیہ 12,000 تک پہنچ گئی تھی 1890 میں دو سدسیوں کی سمیتی نے قیدیوں کو اکانت کاراواز کی سزا دینے کے لیے کیرل کی کننور جیل کی طرح بھوٹ بلیر میں ایک نئے جیل کی نرمان کی یوجنا کا سجھاؤ دیا ایبرڈین بزار کے نزدیک ستھت ایٹلانٹا پوائنٹ کو اس نرمان کے لیے چنا گیا 1893 میں اس جیل کی عمارت کا نرمان شروع ہوا اور سیکڑوں قیدیوں نے لگ بھگ دس سال تک دن رات مہنت کر ایٹ اور سیمنٹ سے بنی اس بشال عمارت کو پورا کیا ڈنڈس پوائنٹ اور نیوی بے بھٹی میں ٹوٹے ہوئے مونگوں کے ٹکڑوں سے بنوائی گئی لگ بھگ تین کرون ایٹوں کا اپیوگ اس جیل بھون کی نرمان میں کیا گیا ان ایٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی جگہ گڑ اور سرکی نامک چونے کا استعمال کیا گیا اس کی ستھاپتے رچنا اور بھیما کائیا کار اس بھون کا ایک اتینت آشری جنک پہلو رہا ہے مدھیورتی مینار سے اس پرشکاؤں جیسی پھیلتی ہوئی سات بھوجاؤں والا یہ بھون اکٹپس کی طرح پہاڑی کی سب ہی دیشاؤں میں بسترد ہوتا گیا ہر بھوجائیں تین منزلہ تھیں جس میں لمبے گلیاروں کے ساتھ ایک کتار میں کوٹھریاں بنائی گئی تھی اس جیل میں اکانت کارواز کے لیے 693 سیلز مطلب کوٹھریاں تھی اور اسی لیے اس جیل کو سیلولر جیل کہا گیا ہر کوٹھری کا آکار ساڑھے تیرہ فٹ گڑا ساڑھے سات فٹ تھا اور اس میں ڈیڑھ فٹ چوڑی کھٹیا رکھی تھی اس سے ہمیں آسانی سے پچا چل جاتا ہے بندیوں کے لیے کم سے کم سویدھائیں اپلت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی کوٹھری میں کھانا کھانے کے لیے ایک لوہے کے برتن کے علاوہ اور کچھ بھی سامان نہیں تھا جس سے اس برتن میں اکثر زنگ لگ جاتی تھی جس سے وشاکت بھوجن کا خطرہ بنا رہے پورے دن کے لیے ایک لوٹا بھر پانی دیا جاتا تھا اس کال کوٹھری کی پچھلی طرف ہوا کے لیے تین فٹ گڑا ایک فٹ کی ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی بنائی گئی تھی جیل کے ایک بھوجا کا پچھلا حصہ دوسرے بھوجا کے اگلے حصے کی ہی طرف آتا تھا زیادہ سابدھانی برتنے کے لیے دونوں بھوجاؤں کے بیچ ایک دیوار بھی بنی تھی اس وجہ سے جیل میں کون آیا اور کون گیا اس بارے میں بندیوں کو بلکل ہی پتا نہیں چل پاتا تھا ہر منزل کا پہلا کمرہ آکار میں بڑا بنایا گیا تھا یا کمرہ گارڈ روم کا کارے کرتا تھا جبکہ ایک اور سنتری مدھے ورتی وچ ٹاور پر تینات رہتا تھا گرفتار کیے گئے جن بھارتی اکرانتی کاریوں کو سیلیولر جیل بھیجا جاتا تھا بے اکرانتی کاری انگریزوں کے قرور اتیاجاروں کو سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے ککھیات جیلر ڈیویڈ بیری کینوسار سیلیولر جیل کی چھ مہینوں کا انیوار ایک آند کاراواز خونخار شیروں کو بھی معمولی سی پالتو بلیوں جیسا بیوہار کرنے کے لیے بادھے کر دیتا تھا اس جیل میں گھور یادنائیں سہنے کے بعد چھوٹے اپراد کے لیے پکڑے گئے اپراد ہی 18 مہینے کے لیے ان جیلوں میں بھیج دیے جاتے تھے جہاں ادھیکاریوں کی نگرانی میں ان سے کم کٹھن کارے کروائے جاتے تھے پرانتو سمرپیت راشترووادی کرانتیکاریوں کو سیلیولر جیل میں ہی رکھا جاتا تھا اس جیل کا سب سے مہتپون چرن رہا 1909 سے 1921 تک اور دوسرا مہتپون چرن تھا 1932 سے 1938 کے بیچ کا علیپور شڑینتر ماملہ ناسک شڑینتر ماملہ پراثم لاہور شڑینتر چٹگاؤں آرمری ریڈ ماملہ آنتر پرانتی سازش ماملہ بنارس شڑینتر ماملہ بوداوری کا رمپا ودروح اور مالابار کا موپلا ودروح آدھی جیسے انگریزی سرکار بیرو دھی بیبھن ماملوں میں اہم بھومی کا نبھانے والے بھارت بھر کے پرانتیکاریوں کو یہاں نرواسط کر دیا گیا تھا ہر سوطنترتہ سینانی کے گلے میں دھاتو کی ایک پٹی پہنائی جاتی تھی اس پر اس بندی سے سمبندھت وسترت جانکاری جیسے آدیش سنکھیا آدھی نیم نمبر لکھا ہوا کرتا تھا یہاں بندیوں کو ان کے اپراد کے انسار چین، ہتھکڑی اور بیڑیوں سے جگڑ کر رکھا جاتا تھا کراس فیٹر کٹھور بندیوں کیلئے آرکشت کیا گیا تھا ہر بھوجا میں کٹھور شرم کی کرمشالائیں ہوا کرتی تھی ناریل کا چھلکا نکالنا اسے پیٹ پیٹ کر اس کا ریشہ بنانا اور ہاتھ کی مشین کی مدد سے ان سے رسیاں اور بوریاں بنانا یا قیدیوں کے مکھے کارے تھے ہر بندیوں کو ہر روز چھے کلو رسی بنانا ہی پڑتا تھا یا پھر شام تک کول ہو چلا کر تیس پاؤنڈ ناریل تیل نکالنا پڑتا تھا تیس پاؤنڈ بیل بھی نہیں کر سکتے ہیں جو بھی اس اسمبھاو کارے کو نہیں کر پاتے تھے انہیں یاتنائے دی جاتی تھی اور لٹکا دیا جاتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ کوڑے لگواتے تھے اور یہی وہ باستوک کرمشالہ ہے جہاں راجنیتک بندیوں سے کٹھو اور پریشرم کروایا جاتا تھا اس چھوٹی سی امارت کی سادگی پر مت جائیے اس کا پرائیوجن بڑا ہی کرور رہا ہے یہاں پھانسی کا تختہ ہوا کٹا تھا اپنے جیون کے آخری قدم چلتے ہوئے بندی اکثر یہاں اپنا انتیم سنسکار خود ہی کر لیتے تھے ان ہرے دروازوں کے پیچھے انہیں پھانسی دی جاتی تھی عام طور پر ایک ساتین بندی یہاں پر سولی پر چڑھائے جاتے تھے جیسے ہی مدھیورتی نگرانی ٹاور سے سائرن بج اٹھتا تھا ویسے ہی بندرگاہ کے پاس چلنے والی نوکھاؤں کو پتا چل جاتا تھا کہ آج بھر تین بندی سیلولر جیل کی بھیٹ چڑ گئے بھارت کی مکھ بھومی سے میلوں دور سمندر کے کالے پانی میں بسا یہ جیل اپنی سخت سزا اور کٹھور جیون پرستیتیوں کی وجہ سے سزائے کالا پانی کے نام سے ککھیا تھا یہ ہے نورت بے اور یہ ہے روس دویپ سیلولر جیل سے دکھنے والا یہ سندر درشت ہمیں آج یقین دلاتا ہے کہ عتیت اور ورطمان ایک ہی سکھے یا نوٹ جیسا آپ ٹھیک سمجھیں کہ دو پہلو ہیں اندربھوشن رائے بابا مان سنگھ رام رکھا خوتی لال برما بابو رام حری پنڈت پرمنند اُلحاسکار دکت بویند کمار گھوش ترلوک کے نات چکرورتی سشیل داس کپتا بشونات ماتھر سیلولر جیل میں قید کیے گئے سبھی کرانتیکاریوں کے نام جیل کے مدھے ورطی ٹاور میں سفید سنگی مرمر کی شلہ پر کھودے ہیں سیلولر جیل کے سب سے پرکھیات راجنیتک بندی رہے ہیں ابھیناو بھارت سسائٹی کے سنستھاپک بینائک دامودر ساورکر 1921 کے درمیان یہاں پر وہ بندی بنائے گئے تھے دو دروازوں والی ایک کوٹری میں رکھا گیا تھا اس کوٹری کے سامنے ہی پھانسی کا تختہ تھا ویڈمبنا دیکھئے ان کے چھوٹے بھائی گڑیش دامودر ساورکر بھی اسی جیل میں بندی تھے پرنتو ساورکر جی کو اس کے بارے میں پورے دو سال تک کوئی خبر نہیں تھی اسی کال کوٹری کی دیواروں پر ساورکر جی نے اپنی کملہ کعوی نامک قویدہ کی پہلی پنتیوں کو کھودا تھا آگے جا کر تین سو پنوں کا مہا کعوی بنا پورٹ بلیر ائرپورٹ اور جیل کے سامنے اسطحط شہید ادھیان یا دونوں ستھان ساورکر جی کے نام سے جگمگا رہے ہیں جیل کی بھیانک پرستیتیوں کی وجہ سے بندیوں نے 1937 میں ساموہک بھوک ہڑتا لیں کی لاہور شڑینتر کے بندی مہاویر سنگھ اور بھگت سنگھ کے ساتھ ہی انگریزوں دوارہ بل پوروک کھانا کھلانے کے پریاس میں شہید ہونے والے پہلے بندی تھے ان کے بعد باری تھی موہن کشور نامداز اور موہت مہترہ کی ان شہیدوں کی پتیمائیں آج سلیولر جیل کے سامنے مانوں سے کھولی چنوٹی دیتے ہوئے شان سے کھڑے ہیں مہاتمہ گاندھی اور گردیو رویندرنات ٹیگور کے ہستک شیپ سے آخری بھوک ہڑتال سماپت ہوئی بریٹش سرکار کی اتیادھک گھور یادناؤں سے پورا راشتر جاگریت ہو گیا جنوری 1938 میں سلیولر جیل کے سب ہی قیدیوں کو بھارت کی مکھے بھومی پر بھیج دیا گیا پرانتو اب بھی انڈمان دویپوں کا اتحاس سماپت نہیں ہوا تھا ایک بڑی مہتپون گھٹنا میں انہیں ایک اہم بھومی کا نیبھانی تھی 1949 میں شروع ہوئے دوسرے بشویدھ کی بجے سے انڈمان دویپوں کے اتحاس میں اور ایک کالا پننہ جڑ گیا بریٹن اس بشویدھ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ شامل ہوا تھا انگریز سرکار کی درست کولنیوں پر اس کی پکڑ دھیلی پڑتی جا رہی تھی جاپانیوں نے سنگاپور پر قبضہ جمالیا تھا اور جنوری 1942 میں رنگون بھی ان کی گرفت میں آ چکا تھا 23 مارچ 1942 میں جاپانی سینہ پورٹ بلیر بندرگاہ میں اتری اور اس نے بندوق کی ایک بھی گولی چلائے بینہ اس پر قبضہ کر لیا 7 اکتوبر 1945 تک تین ورش جاپانیوں کا یہاں بھینکر قبضہ قائم رہا بھارتیہ سوطندر تعلیگ اور آینے کے صدد سے رہے بے قصور اور سوشکشت دیپ نیواسیوں پر جاسوسی کا الزام لگا کر انہیں بھیانک ینترنائیں دی گئیں اور سیلیولر جیل کی وہی خوفناک دروازے پھر ایک بار بھارتیے بندیوں کے لیے کھل گئے جاپانی شاسنکال کے دوران پورٹ بلیر میں ایک مہتپون آگنتک آزاد ہند فوج کے سنستھاپک نیتاجی سبحاز چندربوس کی میزبانی ہوئی انہوں نے سیلیولر جیل کا دورہ کیا اور ایڈمیرل ایشی کوا نے ان کا سواگت کیا تیس دسمبر انیس سو تیتالیس میں نیتاجی نے پہلی بار پورٹ بلیر میں بھارتیے تیرنگا لہر آیا پرانتیے سرکار کے ادھیاکش کے روپ میں انہیں بریٹیش ہائی کمیشنر کے گھر میں پھہر آیا گیا پورٹ بلیر میں نیتاجی سٹیڈیم کے پاس پہلا تیرنگا پھیرانے کی اس گھٹنا کے سمریتی سوروپ ایک سمارک کا نیرمان کیا گیا انہوں نے انڈوان اور نکوبار دویپوں کو کرمش شہید دویپ اور سوراج دویپ کا نام بھی دیا پرنتی نیتاجی کو بھارتیے ناغرکوں پر جاپانیوں دوارہ دھائے جا رہے یادناؤں کی جانکاری سے جانبوج کر دور رکھا گیا اسی دوران شریلنکا میں اسطhit انگری سینہ نے لگاتار چھاپے مار مار کر جاپانیوں پر دباؤ بنائے رکھا تھا گاؤ والے اور آدی واسیوں کے مکھیا اکثر انگریزی پندوبکیوں کو جاپانی ٹھکانوں کے بارے میں جانکاری مہیا کرا ہی دیتی تھی مطر سینہ کے اچوک بمباری سے کئی جاپانی جہاز ڈوب گئے اس کے پرنیان سوروپ دویپوں میں کئی اندھا دند گرفتاریاں ہوئی جاپانی شاسن کے آن تک کا بیورن اپلبد نہیں ہے سوداغر سنگھ تین بڑی ناووں میں سات سو ماسوم لوگوں کو بھر کر لے جایا گیا اور رات کے گھنے اندھیروں میں ہیو لک ڈویپ کے پاس انہیں کسی اگیاد جگہ پر سمندر میں پھیک دیا گیا اور ڈگنا باد میں سات لوگوں کو گولی مار دی گئی وندور جانے والے راستے سے تھوڑی ہی دور ہمیں دکھائی دیتا ہے ہم فری گنج کی چھوٹی پہاڑی پر یا اکانت ادیان تیس جنوری انیس سو چو 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 ماسوم کو یہاں لائی گیا اور ان کی حتی کر دی گئی جس ستھان پر ہیروشیما اور ناغ ساکی پر ڈالے گئے پرمانو بم کے روپ میں جاپان نے ہار مان کر آتما سمر پن کر دیا سات اکتوبر 1945 کے دن جاپانی سینا نے ان دویپوں کا نینتر عوپ چارک ڈھنگ سے انگریزوں کو سوپتے ہی انگریز سرکار نے فورا اس قیدی بستی کو بند ہو شد کیا آج سیلیولر جیل اپنے پرانے بھیشن روپ کی 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 ول ایک چھایا بند کر رہ گیا ہے نیسرگیک وپداؤں اور یود کی وجہ سے اس کے چار بلوک دھوست ہو گئے جیل کے پرشاسنک ویبھاگ میں راجنیتik بندیوں کے چطر اور اتھک پریشرموں کی بجے سے 11 فروری 1989 کو سیلیولر جیل کو راشتریس مارک کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہر روز شام کو دھوندل کا ایک مرمویدی دھوانی ایوام پرکاش کارکرم سے جگمگا اٹھتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھارت کی مکھے بھومی سے کئی میل دور انڈوام کے بھین ستھان ہمیں بھارت کی آزادی سے جڑی انیک گھٹ ناؤں کے بشای میں جانکاری دے سکتے ہیں چلیے اتحاس کی گھڑی کو تھوڑا پیچھے کی اور گھوماتے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے انگریزی شاسن کے بیوید چرنوں میں ان جگہوں نے مکھے بھومی کا نبھائی ہیں 1777 میں جان ریچی نے بنگال کی کھاڑی کا سرویقشن کیا اور انہوں نے بھارت کے پہلے گورنر جنرل بورن ہیسٹنگز کو ان دویپوں میں بشیش روچی لینے کی سفارش کی ایک دشک کے بعد لارڈ کارن والیس نے لیفٹننڈ آرچی بولڈ بلیر کو انڈمان بیپوں کا معاینا کرنے کی لیے اور بندرگاہ کی لیے اچیت جگہ ڈھونڈ نے کی لیے نیوکت کیا 1788 میں بلیر کولکتہ سے دی ایلزبیت اور وائپر نامک دو جہاز لے کر اپنی جلیاترہ پر نکل پڑے تب ان کے ساتھ تھے بنگال انجینئرز کے لیفٹننٹ روبرٹ ہائیڈ کولبرو بلیر ایک اتھکرشت سمودری سرویقش تھے انہوں نے یہاں پانی مٹی ہوا پرا جلوائیو پراکرطک سنسادھن بنسپتی اور جیووں کے بارے میں سویستر بیورن سرکار کو پیش کیا یہ انڈمان دویپ ساموہ میں کیا گیا پہلا سنگٹ ابھیان تو تھا ہی ساتھ ہی ان دویپ باسیوں کے بارے میں لکھا گیا یہ پہلا وشو سنیئے بیورہ تھا بلیر نے انڈمان دویپ ساموہ کے گمنام دویپ کا نام کرن بھی کیا کنٹ میں ستھت ایک جگہ کے نام سے چیتھم جانا گیا وائپر دویپ نے بلیر کے ایک جہاز کا نام اپنایا اپنے سمودری سرویک شک ڈینیل روس کے نام سے انہوں نے روس دویپ کا نام رکھا ستمبر 1789 میں چیتھم دویپ پر لیفنن بلیر اور کول بروک انیس سینکوں کاریگروں مزدوروں اور دو چینی مالیوں کے ساتھ واپس آئے انڈمان دویپ سموں پر انگریزوں کا پہلا تل جمانے کے اپلکش میں یونین جیک پھہر آیا گیا بلیر نے چیتھم کے سممک ستھت نیسرگک بندرگاہ کو پورٹ کورنو والس کے نرمان ستھان کے روپ میں چنا چیتھم میں نوسینہ کے بندار کو اتارنے کے لیے بنائی گئی لکڑی کی جیٹی آج بھی قائم ہے بھیانک مونسونی برسات اور ملیریا کے پرکوب سے کئی جانے گئی اسی وجہ سے انگریزوں نے اس بستی کی یوج نا مئی 1796 میں ادھوری ہی چھوڑ دی چھ دشکوں میں پھر ایک پار انڈمان دویپ بسمرتی کے دھنلے پن میں کھو گئے ان دویپوں کو پھر سے بسانے کی پرکریا شروع ہونے کی کارن ایک انوکھی گھٹنا بنی یا گھٹنا تھی پردوی کے دو بھن چھوڑوں سے کلکتہ آنے والی دو نوکاؤں کی آکسمک تباہی گریو سیم سے نکلی ہوئی دی رنی می اور سیڈنی سے نکلی ہوئی دی برٹن ان دونوں نوکاؤں کی منزل تھی کولکتہ گیارہ نوومبر اٹھارہ سو چو والیس میں دو بریٹش فوجی جہاز انڈمان سمدر میں ایک ہی توفان میں پھس گئے اور ہیولو کے پاس سر جان لارنس دویب پر ایک دوسرے سے لگ بھگ ایک میل دوری پر تباہ ہو گئے پچپن کشٹ میں دنوں کے بھئی کرمی دل اپر پرتیاشت روپ سے جیویت رہے بعد میں بھی دی فلاائنگ فش اور ایمیلی جہازوں کی تباہی کے باد انڈمان دویپوں کے بارے میں انگریزی سرکار پھر سے گمبیرت پوروک بیچار کرنے لگی ان دویپوں کو پھر سے بسانے کیلئے کارڑ بنی ایک مہت پون ایتی ہاسک گھٹ جس نے انگریزی شاسن کی جڑوں تک کو ہلا دیا سن 1857 بھارتی سپاہیوں کا یا پہلا بھارتی سوطندرت سنگرام چھڑ گیا بھارت کی مکھے بھومی پر آگ سی لگ گئی راشتر بھکتی کے اس جوار پر قابو پانا انگریز سرکار کے لیے دن بہ دن مشکل ہوتا گیا بھارت کی مکھے بھومی کے سب ہی بندی گرہ بندیوں سے تھسا تھس بھرے ہوئے تھے اب ہزاروں کی تعداد میں عمرے ان ودروہیوں اور شڑی انترکاریوں کو رکھے تو کہاں یا سوال سرکار کو ستانے لگا سامان یا قیدیوں کے ساتھ انہیں رکھنا بڑا ہی خطرناک تھا ایسی ستھتی میں دیش کی مکھے بھومی سے دور سمندر سے گھرے آدیواسیوں سے بھرا بچ نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا انہیں اور کہاں ملتی ایسی جگے اس کے پہلے بھی بھارتی بندیوں کو صدور پور میں بنی ایسی قیدی بستیوں میں بھیجا جاتا تھا اب اندوان کمیٹی نے ایسی ہی قیدی بستی ان دویپوں پر بنانے کا سجھاو دیا جنوری 1858 میں کیپٹن ہنری مان کو قیدی بستی بسانے اور ایلکٹراز دویپ کی طرح ہی ایک اور کاراباز کا نرمان کرنے کیلئے اندوان بھیجا گیا آرچی بول بلیر دوارہ بندرگاہ کیلئے چنہ ہوا پورٹ کورنی والیس اب پورٹ بلیر کے نام سے جانا جانے لگا مان نے بریٹن کی مہارانی کے نام کا جھنڈا ان دویپوں پر لہرائیا اور اسی کے ساتھ شروع ہوئی ان دویپوں کی لہو لہان داستہ آج چاہتھم میں کھڑا یس مارک ہمیں پرثم بھارتی سوطنرطہ سنگرام کے ان ویروں کی یاد دلاتا ہے چاہتھم آرامل یا ایشیا کا سب سے بڑا اور پرانا آرامل ہے اور یہ مل آج بھی کاری رت ہے پاس ہی کھڑا سنگرال ہے ہمیں پرانے دنوں کی یاد دلاتا ہے پانی کے قلت کی وجہ سے انگریزوں کو پاسی کے روست دویب پر اپنا ڈیرہ جمان نہ پڑا دیکھئے یہ لال رنگ کی امارت جس پر روست لکھا ہوا ہے بھود پور انگریزی پرشاسن کا یہاں مکھ خیالے ہوا کرتا تھا اب اس کی دیکھ بھال بھارتی نوسینہ کی ذمہ ہے روست سرکار کے تل کی روپ میں اپنی بھومی کا بخو بھی نبھائے اسے اکثر پورو کا پیرس کہا جاتا تھا انگریز افسروں کے من میں بسا روست ویب کے اس فیشنبل روپ کی ورطمان میں کلپنا کر پانا تھوڑا مشکل ہی ہے پرنتو پرانی تصویروں میں ہمیں روست یہ پارٹیاں انگریزی جیون شیلی کی ایک مثال بنی اور اسی کے ساتھ دنیا کے سامنے اُبھر کر آیا چائے اور دل لبھاتی بڑھیا بیکری کے لیے ان کا پیار اس سندر سی بیکری سے نکلتے تھے انگ گنر تازے خوش پودار کیکس مفنز اور کئی سوادش وینجن روست کے بارے میں جانکاری ملتی ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں زنگ لگے ہوئے بوائلر اور بجلی گھر کے افشیش یہاں بھاپ کی سہہیتہ سے بجلی بنائی جاتی تھی انگریز سرکار نے یہاں ایک چھاپا خانہ ایک ڈاگ گھر ٹینس کے کچھ کوٹس اور افسروں اور ان کے پریوار جنوں کے لیے ایک تیرنے کا تلاب بھی بنایا تھا دویپ کے پوروی چھوڑ سے پشچمی چھوڑ تک ایک دیوار کی سہہیتہ سے اس کو دو حصوں میں باٹ دیا گیا تھا اس دیوار کے اتر کی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی پر یورپین سینیکوں کے بیریکس بنے ہوئے تھے اور قیدیوں کو دکشن کی طرف رکھا گیا تھا سمندر کے کنارے بنی افسروں کی میس اور پہاڑی پر بنی چیف کمیشنر کا بنگلہ یہ دونوں عمارتیں اس دویپ کی سب سے آکرشک عمارتیں مانی جاتی تھی پرنتو اس سورگ سی سندر جگہ کو واسط روپ دینے کے لیے کرا نتی کاریوں کو اپنے خون پسینے اور آسووں کا بلیدان دینا پڑا ہے ایک اپنیویشک شہر بسانے کے لیے جنگل ساف کرنا اور پاد میں عمارتوں کا نرمان کرنا اس مشکل کارے میں کئی راجنے تک بندیوں نے اپنی انگریزوں کو یہاں کے آدی واسیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اٹھارہ سو انسٹ کے اپریل اور مئی میں تین بھاری جھڑپیں ہوئی اور انت میں ہوئی ابرڈین کی اتحاس پرسید لڑائی اس لڑائی میں آدی واسیوں نے ابرڈین کی بستی پر دھاوا بول دیا اس گھٹنا کا سمارک پورٹ بلیر کی جیٹی کے پاس آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں رس دویب پرست سمرت سنگرالے میں رکھے ہوئے کچھ دستاویزوں میں اس دویب کے اتحاس کی بارے میں اور بھی جانکاری پڑھنے کو ملتی ہیں اسی ہی راستے پر ہمیں تھوڑی ہی رنگین شیشے لگے ہوئے تھے اندر کی طرف دکھنے والی دیوار پر کبھی چرچ کا گھنٹا لٹکا کرتا تھا آج وہاں برگت کی جڑوں نے اپنا ڈیرہ جمع لیا ہے تھوڑا اور آگے ہم دیکھ سکتے ہیں پتھر کی شوک درشک شیلاؤں سے بھرا یک قبرستان ایک راستہ ہمیں لے جاتا ہے اوبر خابر فیرار بیچ کی طرف اپنے سندر پنکھوں کو صدا سوارتے رہنے والے مت والے پنچھی کی طرح ہوا کرتا تھا یہ روس دویپ آج یہ چمک دھمک کھو کر یہاں کی ٹوٹی پھوٹی مارتے پیڑ پودھوں کی جڑوں سے اور بیلوں سے بھر گئی ہیں آج جیسے بھومی کاؤں کی عدلہ بدلی ہو گئی ہے انگریزی سرکار کی ستہ اور اتیچار کے پرتیق یہ بھو بیمارتیں آج پرکرطی کے بھائیانک شکنجے میں جیسے بھنس گئے ہیں اور اس شکنجے سے ان کے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے انگریز سرکار کی بسائی ہوئی یا گیدی بستی جلد ہی اپنی ضرورت سے زیادہ بکس ہو گئی ہے پہرے داروں کی کم ہوتی سنخیہ اور ملیریا نیمونیا اور یاتناؤں کی بجے سے تیزی سے بڑھتے مردکوں کی سنخیہ ان دونوں کارون کی بجے سے انگریز سرکار نے بندرگا کی دوسری طرف ایک الگ بندی گرہ بنانے کا نیرنے لیا 1869 میں انگریزوں نے اس دویب پر ڈیرہ جمعیا اور بلیر کے مشہور جہاز کے نام سے اس کا نام کرن کیا وائپر 1864 میں یہاں انڈمان دویب سموں کا پہلا جیل بنوایا گیا بندیوں کو زنجیروں میں رکھا جاتا تھا اس دویب کے سرووچ بندو پر ستھت لال اینٹوں سے بنے گمبد میں تھا یہاں پر دکھ رہا ہے یہاں لکڑی کا دیڑ سو سال سے بھی پرانا ایک مضبوط بیم اس بیم پر لٹکائے گئے رسی کی سہائتہ سے بندیوں کو بھانسی پر چڑھایا جاتا تھا یہاں بھانسی پر چڑھے قیدیوں میں سب سے مشہور قیدی تھا ایک پتھان شیر علی انہوں نے بھارت میں ان دنوں کے سب سے بڑے ویرطی بھارت کے وائس روی روڈ میو کی ہتیا کی تھی آٹھ فروری کو بھارت کے وائس روی ریچڈ ساؤت ویل برگ ارخ چھٹوے ارل آف میو سوری آسط کا آنند لے دکشن اڈمان کے سرووچ بندو ماؤنٹ ہیریٹ گئے راست بی بھاپس جانے کے لیے جب وہ خوپ ٹاؤن جیٹی پر آئے تو اندھیرہ ہو چکا وہاں گھات لگائے بیٹھے شیر علی نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا آزاد ہندوستان کے ساتھ پور اور پشتیم پاکستان کا بھی نرمان ہوا 1971 میں جب بنگلہ دیش مکتی سنگران کی شروعات ہوئی تب نرواسط جنوں کو بھارت سرکار نے لیا بڑی تعداد میں باہر سے آتے نرواسط سے اندام آن کی ستھانک آدیواسی سنسکرطی کو بچانے کے لیے بشیش آرکشت ونشیتر اور دویپ نیت کیے گئے بانگلہ دیش بانگال اور ساتھی میں آندھر پردیش تامل لاد اور کیرل جیسے وں بھارتی سوطنت سنگرام کے بکھرے موتیوں کی کھوج کرنا اور اسی یاترہ میں ہم کہیں نہ کہیں خود کو بھی ڈھون لیتے ہیں یہ کہانی ہے پربل ستہ سہنشیلتہ اور اطلنی ساحس کے ذریعے اتحاس کا سورو بدلنے کا پریاست کرتے انگینت لوگوں کی موسیقی 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 موسیقی